دوستو کار بھلے مہنگی ہو یا سستی لیکن عام آدمی کے لیے اسے خریدنا بہت مشکل ہوتا ہے اور اگر بات رول روئیس کی کرے تو اس مہنگی کار کو خریدنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں رول روئیس کی گلوک اور ڈیزائن ایسا ہے جو اس کو ایک بار دیکھ لیں وہ اسے پانے کی خواہش ضرور کرتا ہے لیکن جب اس کے پرائیس ٹیگ پر نظر جاتی ہے تو اچھے خاصے کڑوڑ پتی بھی اس کو خریدنے کی ہمت نہیں رکھتے یہ دنیا کی مہنگی ترین گاڑیوں میں سے ایک ہے اس کو خریدنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں بڑے بڑے سلیبریٹی بھی اس کار کو خریدنے کی ہمت نہیں رکھتے کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کیوں اس گاڑی کی قیمت اتنی زیادہ ہے چلیے جانتے ہیں رول روئیس کے کچھ سیکریٹس کے بارے میں جو اسے اتنا ایکسپینسیف بناتی ہے رولز روئیس کی پہلی گاڑی انیس سو چار میں بنائی گئی تھی جب انگلینڈ کے الیکٹریکل اور میکینیکل پارٹس بنانے والی کمپنی روئیس لیمیٹیڈ اور ایک کار سیلنگ کمپنی سی ایس رولز اینڈ کو نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک نئی کمپنی بنائی تھی اور یہی سے رولز روئیس کی شروعات بھی ہوئی تھی ان کی گاڑیاں شروع سے ہی اپنے روئیل لک کی وجہ سے بہت فیمس تھی اور جلد ہی ان کارز کے چرچے پوری دنیا میں بھی ہونے لگ گئے تھے اگر بات اس کی کوسٹ کی کی جائے تو اس کی منیمم کوسٹ بھی انسان کو حیران کر دے گی اس کی پرائیس تقریباً پانچ کڑوڑ روپے سے ہی شروع ہوتی ہے لیکن آپ اس کی سب سے زیادہ مہنگی کار کی پرائیس جان کر تو حیران ہی رہ جائیں گے کچھ دیر پہلے اس کمپنی نے اپنا ایک نیا موڈل نکالا تھا اس موڈل کی پرائیس تقریباً دو سو بیس کڑوڑ روپے تھی اس کوسٹ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کارز کتنی مہنگی ہو سکتی ہیں اب جانتے ہیں ان وجہات کے بارے میں جن کی وجہ سے یہ کار اتنی ایکسپینسید ہے دوستو اس کی لگجری فسیلیٹیز کو وہی جانتا ہوگا جس کے پاس یہ گاڑی موجود ہوگی اس کار میں کسٹمائزیشن کا بہت خیال رکھا جاتا ہے جب بھی کوئی شخص شو روم میں کار خریدنے جاتا ہے تو جو رنگ اسے پسند ہوتا ہے تو وہ اپنے بجٹ کے مطابق اسی کار کو آسانی سے خرید لیتا ہے کن رولز روئس کے کسٹمرز کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ ان کے کارز کی ہر چھوٹی بڑی چیز کسٹمر خود ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے گاڑی کے پینٹ کے علاوہ اس کے انٹیریئر کی تھیمز اور اس کے انٹیریئر کے مٹیریلز کو بھی خود ہی ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے یہاں کلرز کی بھی کوئی کمی نہیں ایک ریپورٹ کے مطابق رولز روئس کے پاس دس ہزار سے بھی زیادہ کلر پیلٹس موجود ہیں جس میں سے آپ کوئی بھی کلر ڈیسائیڈ کر کے اپنی کار پر کروا سکتے ہیں وہی اگر فیوچر میں کوئی اور کسٹمر بھی اپنی کار کے لیے وہی سیم کلر سیلیکٹ کرے گا تو رولز روئس کلرز کے رائٹ لینے کے لیے آپ کو کانٹیکٹ ضرور کرے گی اس کے علاوہ اگر کسٹمر صرف نورمل کلر کے ساتھ خوش نہیں ہوتا تو وہ گولڈ اور ڈائیمنڈ کے کرش کو گاڑی پر ضرور لگوا سکتا ہے ان کے کچھ کسٹمرز تو ایسے ہیں جو اپنے ڈیش بورڈ پر گول یا بھی ڈائیمنڈ کی کوٹنگ بھی کرواتے ہیں وہی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے ڈیش بورڈ کو آرٹس لکھ دینے کے لیے کسٹمائزیشن پر اچھا خاصا پیسہ بھی لگا دیتے ہیں اسی لیے اس گاڑی کی قیمت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ اور بھی زیادہ ایکسپنسی ہو جاتی ہے رولز روئیس میں بیٹھ کر جو پہلی چیز ریلائز ہوتی ہے وہ ہے اس کا ساؤنڈ پروف ہونا رولز روئیس کی ساری کار ساؤنڈ انسولیشن کے ساتھ آتی ہیں جس سے یہ ہوتا ہے کہ نہ ہی کار کے اندر کی آواز باہر جا سکتی ہے اور نہ ہی باہر کی آواز اندر آ سکتی ہے ریپورٹ کے مطابق کار میں انسولیشن کو فکس کرنے میں یہ کمپنی کافی خرچہ بھی کرتی ہے وہی رولز روئیس کے کار میں لگنے والے ٹائرز عام گاڑیوں سے بہت مختلف ہوتے ہیں ان ٹائرز کو ٹائرز مینی فیکچرنگ کمپنی صرف رولز روئیس کے لیے ہی بناتی ہے یہ کمپنی ان ٹائرز کو ہوا سے فل کرنے کی بجائے ان ٹائرز کو ایک خاص قسم کے فوم کا استعمال کر کے بناتی ہے جس کی وجہ سے یہ ٹائرز سڑک پر دوسری کارز کے مقابلے میں زیادہ دیر اور سپیڈ میں بھی چلتے ہیں اس کے علاوہ یہ کارز بہت کم نوائز پروڈیوس کرتی ہیں اس لگجری کار کی خاص بات یہ ہے کہ اس کار کے چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیلنگ کو بھی کمپنی مشینوں کی بجائے ورکر سے کرواتی ہے ہر چیز کو بنانے کے لیے فرسٹ کلاس چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے اگر رولز روئیس کے سٹیرنگ ویل کی بات کی جائے تو اس پہ بھی اچھا خاصا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اس سٹیرنگ ویل کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بنایا جاتا ہے دوسری طرف اس کار میں سٹار لائٹ ہیڈ لائنر بھی لگا ہوتا ہے جس میں کار کی چھت پر بہت خوبصورت لائٹس لگی ہوتی ہیں جس سے کار کی اندر ایک خوبصورت نائٹ ویو کا منظر بھی دیکھنے کو ملتا ہے یہ سٹار لائٹ ہیڈ لائن رکھنا کسٹمر کی مرضی ہے اگر وہ چاہے تو اسے لگوا بھی سکتا ہے لیکن زیادہ تر کسٹمر کو یہ لکھ پسند آتی ہے اور وہ اسے ضرور لگواتے ہیں دوستو رولز روئیس کے مہنگے ہونے کا آخری اور سب سے مین ریزن اس کی لیمیٹڈ پروڈکشن ہے جب سے رولز روئیس بننا شروع ہوئی ہے اس کے ورکرز اس بات کا خاص کیا لگتے ہیں کہ اس کی ہر کار کو لیمیٹڈ نمبرز میں ہی بنایا جائے تاکہ اس کی کوسٹ کو بھی منٹین رکھا جا سکے اسی وجہ سے ان کی ڈیمانڈز اور بھی بڑھ جاتی ہے دوستو یہ تھی وہ وجہات جس کی وجہ سے رولز روئیس اتنی مہنگی ہے آپ ہمیں یہ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ان سب فیکٹرز کے ہوتے ہوئے رولز روئیس کا اتنا مہنگا ہونا بنتا ہے یا پھر نہیں اگر آج کی ویڈیو انفرمیٹک اور انٹرسٹنگ لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں